ناظرین سابق چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی مخالفت کی بڑی وجہ سامنے آگئی سپریم کورٹ کے فنڈز کے استعمال میں شفافیت کے اسرار پر ان کے اپنے ہی دارے میں ان کے مخالفوں نے جنم دیا یہ ساری داستان بیان کی ہے ان کے سیکٹری محمد مشتاک نے محمد مشتاک نے اپنی پوسٹوں میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ میں کازی فائز عیسیٰ سے پہلے فنڈز کے اندر غیر شفاف اندازمت پر استعمال کیا جاتا تھا لوٹ مار کا اسمجھے ایک طریقہ تھا جس کو آکے کازی فائز عیسیٰ نے رکا محمد مشتاک اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ جس وقت کازی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا چارج بطور چیف جسٹس سنبھالا تو ان کے پاس ایک فائل آئی جس کے اندر ملازمین کو سالانہ احزازیہ دینے کی سفارش کی گئی تھی یہ فائل جب چیف جسٹس کو پیش کی گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ احزازیہ دینے کا سلسلہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے دور سے شروع ہوا تھا اور انہوں نے ایک بنیادی تنخواہ ملازمین کو دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ سلسلہ بعد میں بڑھتے بڑھتے سابق چیف جسٹس ساکم نیسار کے دور میں تین گروس تنخواہ تک پوجھ گیا یعنی تین مکمل تنخواہ اس طرح سپریم کورٹ کے ملازمین سال میں بارہ کی بجائے پندرہ تنخواہی وصول کر رہے تھے یہ فائل جب قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو احزازیہ دیا جاتا ہے یہ تو کسی ایکسٹرا کام کرنے پر کوئی اچھا کام کرنے پر ایکسٹرا خدمات انجام دینے پر ملازمین کو بطور توفہ دیا جاتا ہے یہ تمام ملازمین کو کیسے دیا جا سکتا ہے اور پھر تین تنخواہیں کیسے دی جا سکتی ہیں اس میں بھی ایک قوائد و زوابی تھے کہ اول تو یہ بیسک پر ہوتی ہے یا اگر بہت زیادہ بھی ہو تو ایک تنخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن عرصہ دراز سے تین تنخواہ دی جا رہی تھی اس پر پھر قاضی فائز عیصہ نے اجلاس طلب کیا اس میں سینئر پیونی جج منصور شاہ صاحب ریجسٹرا سپریم گورٹ اور سپریم گورٹ کے بجٹ اور فائننس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی موجود تھے قاضی صاحب نے ان سے جواب تلبی کی اور ان سے پوچھا کہ یہ کون سے قائد اور زوابی تھے جن کے مطابق آپ یہ تنخواہ جاری کر رہے ہیں جس پر بجٹ آپی سر کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے قومی اسمبلی سے منظور شدہ ہے اور قومی اسمبلی نے ہمیں جاریک ہے پارلیمان نے دیا ہے پارلیمان کا نفذ استعمال کر کے وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کچھ پگل جائیں گے اور پارلیمان کا نام آنے کے بعد کیونکہ پارلیمان صاحب کی ایک جذباتی واپس تغیر رہی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیں گے لیکن قاضی صاحب نے ایسا نہیں کیا انہوں نے فوری جواب تلبی کی اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فنڈ مانگے اور حکومت انکار کر دے حکومت تو فنڈ دے گی لیکن فنڈ کا قوائد و زوابیت کے مطابق استعمال کرنا یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے اور پھر انہوں نے اس اندھی لوٹ مار کو لگام دی اور اس سلسلے کو روکتے ہوئے پھر قاضی فائزی صاحب نے یہ احکامات جاری کی ہے کہ قوائد و زوابیت کے مطابق صرف ایک بیسک پے کے مطابق یہ الاؤنس دیا جائے گا اور اس کے بعد جن لوگوں کو پانچ لاکھ اور چھ لاکھ الاؤنس مل رہا تھا وہ اسی ہزار تک محدود ہو گیا تو ناظرین آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جج جو اس قدر شفاف ہو اس قدر جس کے مالی معاملات میں شفافیت ہو تو اس کے تو دشمن پیدا ہونے ہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام بھی لگتے رہے کہ وہ ججوں کو متحد نہیں رکھ سکے اور ججوں نے ان کے دور میں گروپنگ ہوئی تو گروپنگ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب نجائز کمانے سے کھانے سے روکا جاتا ہے تو یہ قاضی فائزیسہ کا وہ جرم ہے جس کی سزا وہ آج بھی بگت رہے ہیں جس کی سزا کے طور پر آج ان کے پیچھے پرولنگ بھی ہو رہی ہے ان کو بیرون ملک بھی تزہیق کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں اور ان کے خلاف شرمناک اور اخلاقیت سے گرے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہی سارے معاملات تھے جن کی وجہ سے وہ اپنی دوران سرویس بھی تنازع کا شکار رہے ہیں اور بعد میں بھی بنتے رہے ہیں اب یہ سوچنا اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں کا ساتھ دیتی ہے وہ ایماندار اور شفاف لوگوں کا ساتھ دیتی ہے یا پھر ان لوگوں کے پیچھے چلتی ہے جو قومی خزانے کو شیر مادر کی طرح لوٹنے میں مصروف رہے ہیں موسیقی